موسیقی کرونا مزید پھیلیں لگا پنجاب میں 845 مریضوں میں وائرس کی تصدیق شہر میں بھی مزید 118 مریض ریپورٹ تعداد 178 تک جا پہنچی موسیقی کرونا وائرس کے خلاف جنگ گورننٹ پنجاب چوہدری محمد سرور مہران گاڑی میں بنا پروٹا کوئی شہر میں لوگ ڈان کا جائزہ لینے نکل پڑے ناکوں بھر تحشنات اہلکاروں سے ملاقات کی شہریوں سے لوگ ڈان کی پابندی کرنے کی اپیل بھی کرتے رہے کرونا وائرس پر متحد ہو کر کابو پائیں گے گورننٹ پنجاب چوہدری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو کہا لوگوں کی مدد کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں احساس پرگرام کے ذریعے لوگوں کو بارہ ہزار مہا نہ ملیں گے مزید بتیس ٹیلی میڈیسن سینٹس کے قیام کا بھی اعلان صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور جیف سہگرچی پنجاب آزم سلیمان خان کی زیر صدارت اجلاس ہسپتالوں میں کرونا کے علاوہ معمول کے علاج معاجے کے لیے اوپیڈیز کو مکمل فعال کرنے کا فیصلہ کرونا سے مقابلے کے لیے تیار ہے صوبائی وزیر اطلاع پنجاب فیاض سلحسن شوہم پر ازم کہا ایکسپو سینٹر میں ایک ہزار بیٹس پر مشتمل فیلڈ ہسپتال بڑی کامیابی ہے صورتحال کے مطابق انتظامی فیصلے کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الحقی زیر صدارت منصورہ میں اجلاس کرونا وائرس کے خلاف انتظامی امور اور ریلیف سرگرمیوں کا اجائزہ لیا گیا جماعت اسلامی اور الخدمت فانڈیشن کے رضاکار خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اجلاس میں دارے خیال شہر میں دس میں روز بھی لوکڈ آن تمام چھوٹی بڑی مارکٹس بن دودھ دہی کی دکانیں رات آٹھ بچے تک کھلی رہیں گی کریانہ گروسٹی سٹور شام پانچ بچے بڑ کرونا وائرس کے سائے رائیونٹ سٹی میں لوگڈ آن پر عمل درامت جاری انتظامیہ نے شہر کو چار سیکٹر میں تقسیم کر دیا شہریوں کی مشکلات کے پیشے نظر سیکٹر تین اور چار میں نرمی سیکٹر ایک اور دو مکمل پابندی کرا شہدری محمد اکرم سینٹر آف آنٹرپینورشپ ڈیووٹمنٹ کا احسن اقرام سپیریر فانڈیشن اور الخدمت فانڈیشن کے اشتراک سے دو سو سے زائد مستحی خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا راشن کی تقسیم کا سلسلہ رمضان المباری کے آخر تک دو ہزار خاندانوں میں جاری رہے گا کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن فیروز والا میں لاہور رنگ اور الاشرف ویل فیر فانڈیشن کے تعاون سے مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا ماسک اور سینٹائزر بھی اتیا کیے گئے کرونا وائرس سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کا مشن لاہور پولیس کی شہر میں ناقبندی سی سی پی لاہور کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کھانا مغلپرا کی حدود میں لگے ناقے پر تائینات احلکار بھی کرونا وائرس کا شکار پولیس لائن کلا گشر سنگھ میں قائم اسپتال میں سے ریلاج اسپی ٹرافک سیٹی ڈویجن حماد رزا قریشی کا مختلف شہرہوں کا دورہ ڈبل سواری کرنے بالوں کے خلاف کار روائی کی گئی ناقوں پر دائینات جوانوں کو بریفنگ بھی دی گئی سندر ڈیفنس ڈور پر بریک فیل ہونے سے سویابین آئل کا ٹینکر الڈ گیا ٹینکر الڈنے اور تیل بہنے سے سڑک پر پھسلن رسکیو ٹیموں کی ریت اور مٹی ڈال کر پرسلن ختم کرنے کی کوشش رائی ونڈ میں چور گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری کر کے فرار سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور رنگ پر شہری نے سندر تھانہ میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے ایم ایس سروسیس اسپتال کے دفتر پر حملے کی کہانی نے نیا روح اختیار کر لیا حملے میں شامل ایک ملاسم ہوای سی اے کا ملاسم نکلا ایم ایس سروسیس اسپتال نے ڈاکٹرز کی شقیات پر ملاسمین کے خلاف ایکشن لیا ملاسمین اسپتال میں حاصل لگا کر پرائیوٹ جگہ پر ملاسمتیں کرتے تھے مزرس حدود بیچنے والوں کے خلاف پنجاب بھر میں گھیرہ تنگ گلبرگ پیروزپور رگ گپال نگر میں تیرہ سو لیٹر دوہ تلف کر دیا گیا صوبے بھر میں دو سو گیارہ ملک پوائنٹس اٹھائیس ہزار لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی کینیڈین حکومت کی درخواست پر پاکستان کا ہم اقدام پی آئی اے کی پرواز تین سو کینیڈین شہریوں کو لے کر لاہور سے ٹورونٹو روانہ مسافروں کے سامان کو جہاز میں لوٹ کرنے سے قبل جراسیم کش سپری بھی کیا گیا شہر میں لوگ ڈاؤن شہریوں کو بجلی کے بیلز جمع کرانے کی مشکلات کا سامنا میلوں کی وصولی اور سکرولنگ کا عمل سسد روی کا شکار بینکس کی متعدد برانچیز بند ہونے سے پینشنرز بھی پریشانی کا شکار کرونا وارس کے خلاف حفاظتی انتظامات پنچاب سیف سٹیز اتھارٹی کی بسو اور گاڑیوں میں کلورین سپری کیا گیا ترجمان سیف سٹیز اتھارٹی کے مطابق سٹاف کی پیکنڈ ڈروپ والی گاڑیوں کی مقمل صفائی کرائی جا رہی ہے سٹاف کا تھرمل گن سے ٹمپریچر بیلز ریک کیا جا رہا ہے لاہور کی کیمپ جیل میں کرونا سے لڑنے کیلئے چالیس بس تنوں پر مشتمل ہسپتال قائم کر دیا گیا آئی جی جیل خانجات مرزا شاہد سلیم بے کی جیل عملے کو حفاظتی تدابیر اور ایس او پیز پر لازمی عمل درامت کی ہدایت پنجاب ہر میں لاؤک ڈاؤن ہائی کورٹ کا ملسیمان کی رہائی کے حکمات بسریہ ای میل بھجوانے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے صبح بھر کے سیشن جل جس کو مراصلہ چاری کر دیا ایڈیشنل ڈسٹریکنڈ سیشن ججز کے عہدے کے لیے آج ہونے والا امتحانی شیڈیول معتل شیڈیول کے مطابق امتحانات آج ہونے تھے نئے امتحانی شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پنجاب یورسٹی میں غیر قانونی بھرکیوں کے خلاف کیس کی احتساب عدالت میں سمات کرونا کے باعث سابق وائس چرانسلر ڈکٹر مجاہد کامران سمیت چھ افراد پیش نہ ہوئے سمات پندرہ افراد تک ملتبی فواد حسن فواد کے آمدن سے زائد اساساجات کیس کی سمات احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کی بدلیت کی درخواست پر وقالہ کو بحث کے لیے طلب کر لیا سمات سولہ جون تک ملتبی کرونا وائرس اور لوک ڈاؤن بلڈ کیمپ نہ لگنے سے تلسیمیا کے مریض مشکلات سے دوچار نور تلسیمیا فاؤنڈیشن مریضوں کی زندگیاں بچانے میں سرکرن گھروں سے خون کے اتیاط لینے کی مہم شروع کرتی دنیا میں کرونا کی وبا آئی تو فنکاروں نے متحد ہو کر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کی ہالی ووڈ اور بولی ووڈ ستاروں نے متاثرہ افراد و غریبوں کی مدد کے لیے کروڑوں ہتیا کیے مگر ایک ایک پروگراموں کا لاکھوں معافضہ لینے والے پاکستانی اداکار اور گلوکار زبانی جمع خرچ اور نصیحتوں سے آگے نہ بڑھ سکے کرونا وائرس دنانال دنیا چھ پھیل چکی ہے تو انہوں پاکستان بھی آگے تو جے اسی رال کے ملکے اے چیزیں نہیں کی تھی ہیں جڑی میں تانوں دسل لگا ہے تو ہزاروں ہزارہ لوگ کی جڑی نے جاننا نے جڑی جڑیا نے او جا سک دیا نے کرونا وائرس جو ہے ایک وبائی مرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی بھی ابھی تک باقاعدگی سے ویکسینیشن سامنے نہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہر برکر انگلیہ لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں سوہار اور میں ہوں امید جامی ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایم میس سروسیز ہسپتال کے دفتر پر حملے کی کہانی نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے حملے میں شامل ایک ملازم وائی سی اے کا ملازم نکلا ایم میس سروسیز ہسپتال نے داکٹرز کی شکایت پر گھوست ملازمین کے خلاف ایکشن لیا ملازمین ہسپتال میں حاضری لگا کر پرائیوٹ جگہوں پر ملازمت کرتے تھے جبکہ چاند روز قابل ایم میس سروسیز ہسپتال نے چاند داکٹرز کی شکایت پر گھوست ملازمین پکڑے تھے اہم خبر ہے اس جو آپ تک پانچھا رہے ہیں ایک برپرس آپ کو اسی حوالے سپڈیٹ کریں کہ ایم سروسیز ہسپتال کے دفتر پر حملے کی کہانی نے اب نیاروخ اختیار کر لیا ہے اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے محسن الوی نے مزید تفصیلات ہم انسلے لیتے ہیں جی محسن بتائیے گا جو بلکل میڈیکل سپریڈنٹنٹ سروسیز ہسپتال ڈاکٹرز تخار احمد نے گھوست ملازمین کے خلاف کارروائی کی تھی اور ایسے ملازمین کے خلاف جو کہ اسپتال کے اندر حاضر لگانے کے بعد ملازمین تو اسپتال کے لیکن بعض دوسری جگہ پر جا کے کام کرتے تھے ملازمین ایسے کافی تعداد میں پکڑے گئے جن میں سے ایک ملازم جو ہے وہ اسپتال میں ڈیوٹی کرتا تھا لیکن وہاں پر حاضر لگانے کے بعد وہ وائی سی ایک کے جو رہنما ہیں ڈاکٹر حامد برت ان کے گھر کے اندر جا کے سرکاری تنخواہ کے اوپر جا وہاں پر جا کام کرتا تھا جس کو تنخواہ جس کی لوگ لی جس کے اوپر وہ سیخ پا ہوئے اور ایم ایس سرکتال کے دفتال کے اوپر حملہ کر دیا یہ ملازمین اسپتال میں حاضر لگا کر دوسری جگہ پر کام کرتے تھے اور بارمیٹر کے حاضرے سسٹم کے ذریعے ایم ایس نے ان کو کریس کیا تھا پیرامیڈکل سٹاپ میں سے ایک ملازم وائی سی رہنما کا جو ملازم نکلا وہاں پر اس کے گھر میں کام کرتا تھا وائی سی رہنما نے اپنے ملازم کے اقلاف کاروائی رکوانے کے لیے پیرامیڈکل سٹاپ کے ساتھ ایم ایس آفیس پر حملہ کیا اور سی سی ٹی بھی فوٹیج جو ہمیں محصول ہوئی ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وائی سی رہنما کس طرح وہاں پر دنگا فساد کر رہے ہیں لیکن ایم ایس سرکتال سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ملازم کو دوبارہ اس کے گھر پر کام کرنے دیا جائے اس کے خلاف کاروائی جو کیا رہی ہے اس کاروائی کو ختم کیا جائے لیکن ایم ایس سرکتال نے کاروائی روکنے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ جن کو سرکار تنقائی دیتی ہے وہ یہاں پر سپرال کے اندر کام کریں وہ یہاں پر حاضریں لگا کے کسی کے گھر کے اندر کام نہیں کر سکتے جس کے بعد وہاں پر محسن الوی اب ہمیں اس سوالے سے تفصیل آگاہ کر رہے تھے